بچارہ صاحب بڑی جسے کہتے ہیں امیدیں بھی وابستہ کی جا رہی ہیں صدر پاکستان سے جو نو منتخب آصف علی زرداری صاحب ہیں کہ وہ مفائمت کے بادشاہ رہ چکے ہیں لہٰذا جس چارٹر آف ریکنسیلیشن کا بڑا ذکر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کل جیسے حلف بھی لے لیں گے وہ اس مرتبہ بطور صدر کامیاب ہوں گے کہ وہ چارٹر آف ریکنسیلیشن کر پائیں شکریہ نادیا میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ریکنسیلیشن یہ بات میں نے پہلی بھی کہی ہے چارٹر آف ریکنسیلیشن موجود ہے پاکستان میں اور انیس سو چوہتر سے ہمارے نظام کا حصہ ہے اس کو ہم آئین پاکستان بھی کہتے ہیں اگر ہم ہر بعد ایک نئی جو ہے ٹریڈیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فور ایکزامپل ہم جو آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اتنے دنوں کے اندر اندر ہم وہ نہیں کرواتے آئین میں اور قانون میں لکھا ہے کہ الیکشن کے بعد صبح دو بجے رات دو بجے depending on آپ صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں یا عشاء لیٹ پڑتے ہیں تو رات دو بجے جو ہے آپ کو الیکشن کا ریزلٹ دینا ہے یا صبح دس بجے میکسمم دینا ہے اور آپ تین دن لگا دیتے ہیں اگر ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں اپنے آئین کے ساتھ تو آپ آسمان سے چاند سے مارس سے کہیں سے بھی آپ کوئی مطلب دستاویز لکھوا کے سائن کروالیجے ہمارے ما شاء اللہ جو بزرگ سیاستدان ہیں جو ہمارا اتنا اچھا خیال رکھ رہے ہیں ہوگا یہ کہ کیونکہ ان بزرگ سیاستدان سے اوپر جو لوگ ہیں وہ جب جاہے آئین کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا سکتے ہیں اور وہ دھجیاں ایک وقت میں نہیں اڑاتے ہیں جس کی وجہ سے میری جائے سے لوگ بڑا شکر کرتے ہیں کہ یار شکر ہے دھجیاں ایک وقت میں نہیں اڑی لیکن وہ ایک ایک کر کے تواتر کے ساتھ کبھی ایک دھجی اور کبھی دوسری دھجی اڑاتے ہیں تو اگر یہ دھجی پناہ جو ہے آئین کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ کوئی بھی چارٹر کے ساتھ کہیں سے بھی بنوالیں اس کے اوپر اس کا کوئی جو مقصد ہے جس پہ بڑی سجید کی سے میں نے لکھا اور بولا بھی ہے پچھلے چار ساتھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک گرینڈ نیشنل بارگیننگ ایک ریکنسیلییشن کا پروسس چاہیے ہوگا لیکن یہ پیاری پیاری باتوں سے تو نہیں ہوگا یہ تو تب ہوگا جب یہ فیصلہ ہو جائے اس ملک میں کہ آئین سے نکل کر کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہم وہ کریں گے تو پھر ریکنسیلییشن بھی مسئلہ نہیں ہوگا نیب بھی بے ہوگی نہیں کرے گا سیاستدان بھی بے ہوگی نہیں کریں گے اور یہ جو بتمیز بچے تھے جنہوں نے بہت ہی گناونا قسم کا جو ہے وہ دشمنوں کی باتوں میں آکے سازش کی نو مئی کو وہ بھی جو ہے اتنی جلدی دشمنوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے اچھا مشہرہ دیکھیں جو آپ نے کہا وہ بلکل درست ہے کہ آئین کو فالو کرنا تو لازم ہے بیکوز آئین ہی سب کچھ جو ہے وہ اس پورے جو سٹیٹ ہے how everybody is part of the state and what all is enshrined in the constitution یہ ہم نے دیکھا چاہے وہ election کب کرانے ہو کیسے نہیں کیسے ہونے چاہیے کب ہونے چاہیے کس طرح ہونے چاہیے وہ سب نئی ہوئے لیکن اس وقت جو ground reality ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایک اتحادی حکومت ہے جو جن کے کئی لوگ جو ہے وہ اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل میں جو شامل تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان سے نالا بھی ہیں ان کو کبھی کوئی کارٹون بھی کہہ رہا ہے کل بھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں یعنی دونوں اطراف سے یہ announcement ضرور ہوتی ہے کہ آئیں مفاعمت کرتے ہیں charter of economy کرنی چاہیے ایک dialogue کرنا چاہیے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی اتحاد بھی اس حساب سے سیریس ہے سنجیدہ ہے کہ کرنی چاہیے کیونکہ دوسری جو سائٹ ہے یعنی جو opposition کی ہے جو تحریک انصاف کی ہے وہ تو کہتی ہے کہ پہلے آپ نے یہ یہ شرائطیں ہماری اس کو اس پر عمل درامت کریں اس کے بعد پر ہم کسی dialogue کی بات کریں گے دیکھئے نادیا جو آپ کا original سوال تھا وہ تو بہت اچھا اور معصومانا سوال تھا and I'm sorry کہ میں اتنی لمبی اس میں چلا گیا میں اس سوال کا بھی اسی سے جوڑ کے جواب دوں گا کہ صدر زرداری کامیاب ہوں گے یا نہیں مجھے وہ عہدہ مل جائے جو میں چاہتا ہوں تو انشاءاللہ شباز شریف بھی اس دن تک کامیاب رہیں گے جس دن تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ وہ اب پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے اور صدر زرداری تھوڑا سوال سے زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس طرح کے سیاسی کھیل کو کھیل سکتے ہیں تو وہ پوری اپنی پرسا پوری کریں گے لیکن کیا اگر سیاستدانوں کی کامیابی کا بیمانہ جو ہے اس ملک کے حالات بہتر کرنے سے جوڑا جائے تو پھر میرا افسوس کے ساتھ اور میں ناومیدی پھیلانے میں کوئی اس میں شوق نہیں سمجھتا اس کو ایک فن نہیں سمجھتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی فطرت سے بلکل ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں لیکن کیونکہ بات بلکل واضح ہے کہ اب جو حکومت ہے وہ ایک حکومت نہیں وہ کم اس کم تین اور میرے خال میں ساڑھے تین حکومتیں جو ہے وہ انہوں نے ابھی عوضہ سمال آئے ایک وہ حکومت ہے جو ایکچول حکومت ہے جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم ہیں ایک وہ حکومت ہوگی جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے چلائی جائے گی اس میں کافی سیاسی مسائل اور کافی پولیسی کے مسائل جو ہے وہ ان کے پرویو میں آئیں گے وہ لیں گے ان کو دیے جائیں گے آپ جس طرح بھی اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں اور اس میں کانفلٹ ہونے کا جو خدشہ ہے شروع میں انشاءاللہ بلکل نہیں ہوا دونوں جماعتیں ذمہ دار سیاستدانیں ذمہ دار شخصیاتیں گھر پر نہیں ہوگی لیٹین رولی یا وہ وزیر آزم ہوں یا وہ زرداری صاحب ہوں ہمارے صدر زرداری ہوں ان کا یہ ضرور نہیں نہیں کسی نہ کسی ایشیو پہ یہ کھٹکا ہوگا ہونے کہ بھئی اگر ہم حکومت چلا رہے ہیں اور اگر ہم نمائندے ہیں تو کیوں نہ اس موضوع کو ہم واپس سیویلین ریل میں یہ بھی ہوگا اور پھر جو آدھا جو ساڑھے تین میں نے بولا تھا وہ آدھا ہے الحمدللہ جو علی امین گانڈاپور کی حکومت ہے خیبر پختون فام ہے اس لیے نہیں کہ وہ صوبہ ہیں لیکن اس لیے کیونکہ ان کی جو طرز حکومت جو ان کی باتوں سے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں صوبائی اور وفاقی تعلقات کو جیسے سبزی منڈی پہ جا کے ٹین ڈے اور آلو کا ریٹ جو ہے وہ مطلب نگوشیٹ کر رہے ہوں یہ ساڑھے تین حکومتیں دوسرے کے ساتھ ہر ایک دوسرے کے ساتھ کشمہ کشمہ ہوگی اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کا بھی ایک میساق ہے میساقہ ہی وہی آئین ہے جس آئین کی میں پہلے بات کر رہا تھا آئین ہی حدود میں رہتے ہوئے اپنی انا کو اور اپنی یوٹیوب لائکس اور کلکس کو اگر کنٹرول میں رکھ سکیں چاہے وہ جو آدھی حکومت ہے وہ ہو یا وہ ایس ای ایف سی ہو یا وہ پریزیڈنٹ سرداری کی آنے والی حکومت ہے یا وہ پرائم نیسٹر کا